کا وستار ہوا ہے ان سبھی ایوہوں سے ایک ہی بھوت ہو کر ان سب کا ایک ہو کر یہ پرون ارثات اوم نامک ایک اکثر ہو گیا یہاں دیکھو یہ بیجلی انہوں نے یہاں گلت ڈال رکھی ہے یہ بریکٹ میں لکھ دیا انہوں نے کہ یہ ویسے تو پوستک میں نہیں ہے مول سنسکرٹ میں نہیں ہے یہ انواد کرتا کی اپنی سوچ ہے اوم نامے سوائے یہ پنچاکثر منتر ہے ان پانچوں کہتا ہے یوں ایک ہو گیا پانچاکثر کے ہو گیا ان سبھی یہ پانچ ہو گئے میرے اتر والے مک سے اکار ایک اور پستم کے مک سے اکار دو اور دکشن والے تمکار تین اور پروورتی مک سے بندو چار اور مجدورتی مک سے ناد کا یعنی پانچ مائی پانچ ان پانچوں کا اس پرکار پانچ ایون سے یکت اونکار کا وستار ہوا ہے ان سبھی ایون سے ایک ہی بھوت ہو کر یہ ہے پرون یعنی اوم نام کے ایک اثر ہو گیا اومن میں شوائے کتا ہے گئے اس میں یہاں لکھ دیا انہوں نے دیکھیں اکار ادی کرم سے اور مکار ادی کرم سے کرم سے پرکاسم آیا ہے اوم نام شوائے یہ پنچ اکثر منتر ہو گیا یہ اوم نام شوائے اس انوادک کی اپنی اپنی سوچ ہے ساستر ورد یہ منتر ہے ساستر ویدی کو اتعاق کا منمانی پوجا ہے یہ اوم نام شوائے آپ جی نے دیکھا مول سنسکرٹ میں کہیں پر بھی نہیں ہے شری مد بھگوت گیتہ ادھے نمبر آٹھ کے اور سلوک نمبر تیرہ میں یہی کہا اس کال بھگوان نے یہ گیتہ گیان داتا یہ کال بول رہا ہے یہ برم بول رہا ہے یہ برمہ بشنو محس کا پتہ بول رہا ہے درگہ اس کی پتنی ہے یہ پرکرتیز اس کو کہتے ہیں شری مد بھگوت گیتہ دیکھئے گا شری مد بھگوت گیتہ گیتہ پریس گورکپور شری جیدال گویند کا اس کے انوادک ہے ادھے نمبر آٹھ کا سلوک نمبر تیرہ آپ جی کو روگ رو کراتے ہیں ادھے نمبر آٹھ اور مانتر نمبر تیرہ سلوک نمبر تیرہ اوم ایتی ایک اکسرم برہم 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 ویبھارن مام انوشمرن مام برہم مجھ برہم کا اوم ایتی اکسرم یہ ایک اکسر ہے ویبھارن اچارن کرتے ہوئے انوشمرن سمن کرتا ہوا یہ پریاتی تزندہم جو شریعت تیاغ کر جاتا ہے سی یاتی پرمام گتیم جو میرے اوم نام سے ملنے والا لاب ہے اس کو وہ پرابت ہوتا ہے اوم کے نام سے جو گتی ہوتی ہے وہ پرابت ہوتی ہے یان کانواز یہاں سے شروع ہوتا ہے یہ ہے جو ویکتی اوم 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 کہو یہ ایک اکسر ایسے اوم ہو گیا اور اس کے اوپر بندی یہاں کےول ایک بندی لگا دی جاتی ہے تو اب یہ اوم ہی کہلاتا ہے یہ دیکھو یہ اس میں اوم ایتی یہ اوپر بندی لگا جائیں اس کے یہاں اوم کا ہے اس میں نہیں ہٹا دیں یہاں بندی لگا دیں شرف تو اب یہ اوم ہی ہے تو یہاں کیا لکھا ہے یہاں سے صرف ہوتا ہے کہ اوم یہ ایسا اوم جو ویکتی اوم اس ایک اکسر روپ برہم کو اچارن کرتا ہوا یہ لکھنا تھا برہم کے اس اوم اکسر ایک منتر کا اچارن کرتا ہوا مام مانے مجھ نیرگون برہم کا یہ کہنا تھا مام برہم مام مانے مجھ برہم مانے برہم کو کا جو اچارن کرتا ہوا سریر چھوڑ کر جاتا ہے چنتن کرتا ہوا سریر کو اتیا کر جاتا ہے وہے پرس پرم گتی کو پرابت ہوتا ہے یعنی اوم نام سے جو لاب ہوتا ہے پنیاتمہ جو پرسنگ چل رہا تھا کہ پرماتمہ پورنبرم پرمیشور کبیر جی کر آئے تھے اور وہ یہی کہا کرتے تھے کہ تم جن بھگوانوں کی پوزائیں کر رہے ہو سادھنائیں کر رہے ہو یہ سویم بھی ناسوان ہے ان کو بھی کرم کا دنڈ بھوگنا پڑتا ہے پاپ کرم کا کیے ہوئے کرم کا شب اور اسوب یہ بھی آپ جی کی طرح ہی بھوگتے ہیں ان کے پرہرد میں جو کشت ہوتا ہے وہ بھوگنا ہی پڑتا ہے پھر یہ آپ جی کے کشت کا نوارن کیسے کر سکتے ہیں ادھار نارت جیسے نارت جی نے سراب دیا تھا ویشنو جی کو جس میں نارت جی سادھوہ کرانے کے اچھا سے اور بھگوان ویشنو کا روپ مانگیا تھا ہری روپ مانگا تھا ویشنو جی نے اس کو دے دیا بھٹھی کہ تجھے تتھاس تو ہری روپ دے دیا بھٹھیا بندر کا روپ مانگیا سنسکرت میں ہری بندر کو بھی کہتے ہیں جس کارن سے جب پتہ چلا نارت جی کو کہ تیرا روپ بندر کا بنا دیا ویشنو جی نے تو اس نے سراب دے دیا نارجی نے سراب دے دیا کہ آج میں اپنی ایک پتنی پرابطی کے لیے میں جو مجھے ویوگ ہے مجھے دکھ ہے ویوگ کا دکھ ہے اور تو نے میرے ساتھ یہ ابہدر مزا کیا ہے تو بھی ایک جیون اپنی پتنی کے ویوگ میں بتاوے گا تیرا اور تیری پتنی کا کبھی ملن نہیں ہوگا اب وہ سراب دیا ہوا سری ویشنو اور سری رانچندر پوتر دسرت آئی عددہ کی رازہ نے نارجی کا دیا ہوا سراب ساپ بھوگنا پڑیا اسے بچ نہیں سکا کسی بھی قیمت پر پھر سری رانچندر روپ میں ویشنو جی نے ایک بالی کو مارا تھا ان کا اپس میں ید ہو گیا تھا اور بالی کے اندر ایک سکتی تھی کہ سامنے والے کی فیپٹی پرسنٹ پاور وہ کھینچ لیتا تھا سوک کر لیتا تھا سری رام کو پتا تھا اس نے ایک ورکس کی اوٹ لے کر دھوکے سے ان کو مار دیا ید میں آمنے سامنے کھڑے ہوئے جب سکتی اکشین ہونے لگی تو ورکس کی آڈ پکڑ گئے تب بالی کو مارا سری رام ورف ویشنو جی نے اس کا ٹٹ فور ٹیٹ یعنی اس کا بدلہ بھی کرم سنسکار کا بھوگ بھوگنا پڑا ویشنو جی سری کرسن جی بنے یعنی رام جی سری کرسن جی بنے اور وہی جو بالی تھا وہ سکاری بنا اور سکاری نے سری کرسن جی کے پیر میں ویشاکت تیر مار کے ان کا ود کیا تب سری کرسن جی نے سویم کہا کہ وہی تیرہ اور میرا یہ پچھلا ٹٹ فور ٹیٹ تھا آج میں نے اپنا بدلہ دے دیا ادھر سے دروازہ جی نے سراب دیا تھا یادو کلکو انکلوڈنگ سری کرسن کہ تمہارا ناس ہوگا اس کڑھائے سے جس کو تم نے گرب پر بنا کر میری ساتھ مزاک کیا ہے جس کا گرب بنا کر کیا ہوا تھا کہ ایک دروازہ جی دوارکا کے بنی میں جاکہ بیٹھ گیا بنی بنی گاؤں کے ساتھ کا نکٹتم جنگل ہوتا تھا اس میں پیڑ پودھے بہت زیادہ ہوا کرتے تھے پہلے اس بنی میں جاکہ بیٹھ گیا اور ادھر سے سری کرسن جی کی مہمہ لیلائیں دیکھ کر یادو کل بہت بیمانی ہو گیا تھا سادو سنتوں کا مزا کرتا تھا آدھر صدقار نہیں کرتا تھا پردھومن پوتر شری کرسن شری کرسن کے بیٹے پردھومن نے اور ساتھ میں دس بیس اور بچوں نے اسی کے ہم عمر ویکتیوں نے چاریس پہ تالیس سال کی عمر کا تھا اس میں بالک تھوڑا ہی تھا انہوں نے کی قبض سجی ان کے من میں آیا کہ سنا ہے کہ دروازہ جی تینوں کالوں کی جانتے ہیں بھوت بھوشیہ اور ورطمان کی ان کی پرکسہ لیتے ہیں پردھومن کے پیٹ پہ ایک گرببتی استری کا سوانگ کر دیا سوانگ اس کے لیے کڑھا بان دیا پیٹ پہ لوہے کا کڑھایا چھوٹی سی کڑھای جو چھونک چھانک لان کے کام آوے ایک دو پریوار کی ایسی اور اس کے اوپر کے بان دیا تھوڑا لوگڑ کپڑے سے اور اوپر کے پینا دیا اس سمیہ کی استریوں والی ڈریس ایک اس کا اے جے سوانگ بنا لیا اور ساتھ میں دس پانچ اور لپھنڈر ساتھ چل پڑے دروہ ساجی سے پوچھا کہ ریسیور ان دونوں کی سادی کو بہت سمیہ ہو گیا تھا اب پرماتمہ کی کرپا سے اس کو گرب رہا اس کی پتنی ہے یہ یہ اتاولے ہو رہے ہیں یہ جاننا چاہتے ہیں آپ جی سے کہ ان کے گرب سے کیا اتپن ہوگا لڑکا ہوگا یا لڑکی آپ تو تینوں کالوں کی جانتے ہیں کرپا بتائیے اب دروہ ساجی نے دھیان مگن ہو کر دیکھا کہ یہ تو بکواد کر رہے ہیں پرش کو اس تری بنا کر یہ دھوکھا کر رہے ہیں گصہ ہو کر کے اور دروہ ساجی نے کہا کہ اس گرب سے یادو کل کا ویناس ہوگا پنیاتمہ اسی کارن سے چھپن کروڑی یادو آپس میں پربہا سکسیتر میں لڑکا مر گئے اور جو کڑھا تھا لوہے کا شریف کرسن جی نے بتا تھا کہ اس کو گسا کر جمنا میں ڈال دو نہ رہے گا باز نہ بجے گی بان شری یعنی جس سے ہمارا ناس ہونا ہے اور وہ ہی اس کو ہم ہی اس کا ناس کر دیتے ہیں اس کا چورہ ڈال دیا جمنا کے پانی میں بہا دیا جل پروہا کر دیا اس چورے کا تکھے پتوں والا اینک جیسا گھاس ہو گیا شرکنڈے اور ان کے اتنے تیز پتے ہو گئے جیسے کسا دیکھی ہو گی ڈاب جس نے بولنا اس کے پتے بہت تیز ہوتے اور انگلی کا جرا سا لگ جائے نو ٹپیٹا لا گیا کھینسنا چاہتا کٹ دے ہوا اور اس سے بھی تیز دار کے تلوار کے اسے پتے ہو گئے اور شریف کرسن جی نے بتا تھا کہ تمہارا دروہ سا جی کا دیا ہوا سراب نشٹ ہو جائے گا تم جمنا میں سنان کر کے آؤ سبھی نر یادو نوجات سسووں کو بھی لے گئے شراب اتارنے کے ادیسے سے کہ جل میں آئیں گے جمنا میں آنے سے ہمارا سراب اتر جائے گا پر بہا سکسے تروی سے ستان بتایا جہاں پر وہ چورا ڈالا تھا چورے کے سرکنڈے ہو گئے تو اس اپس میں وہاں جا کر وہ لڑ پڑے لڑتے لڑتے سرکنڈے نکالنا اور ایک دوسرے ایک مارے وہ گردن پر مارے تلوار کا کام کرے گردن دھڑ سے الگ ہو جائے چھپن کروڑ یادو کٹکہ بڑ گئے شریف کرسن جی بھی مارا گیا اسی کے سراب سے تو پناتما پرماتما یہ بتاتی تھے کبیر جی تم کون رام کا جبتے جاپم تا تکٹے نا تین نو تاپم تم کس بگوان کا جاپ کرتے ہوں جس سے تمہارے تین تاپ بھی نہیں سماپت ہو رہے تمہارے آنے والے پرہارت کہ پاپ کرم بھی دکھ دور نہیں ہو رہے تو ان باتوں کا اس میں تو بہت دکھ ہوا تھا کیونکہ ہمارے پروج اے سکھ سکھ تھے پناتما پرمیسور کبیر جی نہیں آ کر کہ ہم کال کے ظالم فسی بھولی آتماؤ کو یہ تھارت گیان دینے کی چیشتہ کی ان اگیانی اناڑی سوارتھی رسی مہر رسی گروہ نے اس اتھارت گیان کو ہم تک نہیں آنے دیا پرمیسور کیا بتایا کرتے تھے مان اس جنم در لب ہے بھائی ملین بار بار ترور سے پتہ ٹوٹ گی رہے وہ بہور نہ لگتا ڈاڑی پرماتمہ کیا بتاتے تھے بھائی کھانا کھ سو بھنا اور نہ کوئی چھتے بھائی پرماتمہ 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 مان بیٹھے بیٹھے یہ موکس دائق نہیں ہے یہ تمہارے کو اس کال کے جال میں فسانے کا ہی اوتم سادن ہے فسائے رکھنے کا کیا بتاتے تھے کھ کر